لڑکا جو ابھی اندر آفتاب بیٹھا گیا ہے یہ اس بیڈنگ میں فلانکی آیا ہے دوسرا باہر یہ ایک شخص کے ساتھ لڑکے آیا آپ مجھے بتائیں آپ میرے لئے بڑے قابل احترام اسمان صاحب آپ نے بھی ایک سرویس رہی ہوگی اگر کوئی وائلیشن کر رہا ہے اور ساتھ بتمیدی بھی کر رہا ہو چلیں ہم یہی کہتے ہیں کہ عوام ہی غلط ہوگی پہلی بات ہے اس طرح مجھے اینٹووی دینے کی جازت نہیں ہے آپ کا بندہ جو ہے ایک بندے کو آپ نے اس پر کنڈی کیوں لگائی آپ اس کو شلٹر گا رہے ہیں آپ کو نا آپ کو میں عوام ہی نمائندہ ہوں ہم عوام ہی نمائندہ ہیں آپ عوام کو گرے بان سے پکڑ کے ان کو پھینٹا لگائیں کیا پروف ہے آپ کے بات میں ایک پر ویڈیو پڑی ہے ٹھیک ہے آپ بات کریں میں اس پر مجھے 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 اب یہ اندر کنڈی لگا لیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں قانون سکھانا ہے ہمیں بتانا ہے کہ آپ سے وائلیشن ہوئی ہے اور ہمیں اگاہی موہم پیدا کرنی ہے ہمیں بتانا ہے کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے نہیں کرنا اگر یہ بندہ غلط نہیں ہے تو چھپ کے کیوں بیٹھا بندر میں یہاں پر سیٹیو صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں آپ نے بہت اچھے اچھے بھی اقدامات کی ہیں لیکن یہ کیا ہوا رہا بھئی صبح ہم ادھر گئے ہیں وہاں پہ ایک چوک ہے جہاں پہ چھے روڈز لگتے ہیں وہاں پہ تین وارڈنز موجود ہیں وہ وہاں پہ کنوں چوب رہے ہیں مٹھے چوب رہے ہیں اور ہلفن بتا رہا ہوں کہ آج ہم گجرا والا یہ ٹریفک وارڈنز پہ تو پروگرام ہی نہیں کرنے آئے باتے ڈالفن والے دیکھا تو وہ کھتوں میں بیٹھے ہیں جی اسی روپین آئے سی اسی فریش گرگھان آئے ہیں اب اس کے پاس روڈ پہ گزرنے ہیں تو بھائی جانے ایک بندے کو گلے سے پکڑ کے گھسیڑ رہے ہیں اگر آپ اتنے سچے ہیں آپ تاب صاحب میں ادھر ہی بیٹھوں میں ہلفن بتا رہا ہوں کہ میں ادھر بیٹھوں میں نہیں جا رہا آپ مجھے مل کے بتا دیں اگر آپ نے غلط نہیں کیا تو آپ ڈر کیوں رہے ہیں آپ کی میں پر تصویر آگئی بھی ہے سر یہاں پینا ایک شخص موجود ہے جس نے وردی پہنی بھی ہے اور اس نے روڈ پہ ایک عام شہری کو خوب مارا ہے پھر وہ یہ بیلڈنگ پھلانگ کے اندر آیا اور اندر ابھی تالہ لگا کے بیٹھا ہے آپ کائنڈلی آپ تو ہمارے سرکات آ جائیں آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں اس سے پوچھے سے اس نے مارا کیوں آپ باہر نا ادھر درہاز تو دیں میں اس کا اینی شاہد ہوں اب وہ شخص مجھے وہ بیلڈنگ میں اندر روکنے کی بشت ہے سر ان کو تو پکڑ لیں سر ان کو تو وہ ابھی بیلڈنگ پھلانگ کے آیا بھئی یہ تو باندھ کرو نا سر بغیر کیمرے مائک آپ اس کو نہیں روک سکتے ہم نے تو آپ کو بتا رہے ہیں آپ آگے سے ہم بھئی وہ شروع کر دیا سر پہلے آپ کو بتا رہے ہیں بھئی وہ سرکاری ملاعظم ہے سرکاری ملاعظم کے خلاف ہمیں جانب کیا کرنے کی آپ بند کریں میں یہ کیمرے بند کروں مجھے پکڑ لیں ابھی سعادولی بیلڈنگ میں یہ ہو میرا نام علی حمزہ میں لہور رنگ آپ کیوں پکڑیں گے بھئی آپ تو بلا مجھے پکڑتے رہے ہیں پکڑ سکتے ہیں علی حمزہ لہور رنگ سے پروگرم لہور پوچھتے گئے آجا آجا کون آرہے ہیں کونز آباد ہماری پی آرہو صاحب آتی ہیں کون آرہو صاحب آتی ہیں محسن شاہ صاحب آجا میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ادھر کوئی بچہ موٹس ہے میں لوگ پکڑا جائے پرچہ دیں اس پہ رات حوال آپ نے رکھیں یہاں پہ آپ نے لہور شہر لہور شہر پہ تھانے بھر دیئے آپ نے تھانے بھر دیئے سارے بچوں سے تھانے سارے بھر دیئے مجھے بتائیں کہ آپ بردی میں کسی بھی شخص کا گریبان پکڑتے ہیں آپ میرا گریبان پکڑیں کیوں پکڑوں آپ پکڑیں آپ نے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پکڑیں آپ نے اس کا گریبان کیسے پکڑ لیا آپ ہمارا بھی پکڑیں آپ ہمارا بھی پکڑیں ہم آئے ہیں نا ہم آپ سے بتے بھی سے کریں کیوں پکڑیں گے کیوں پکڑیں گے ناظرین ہم یہی پہ موجود ہیں اور ہم آپ صاحب سے مل کر جائیں گے کہ کیسے ایک شخص وردی میں یہ وردی کی توہین ہے یہ اس وردی کی توہین ہے یہ اس وردی کی توہین ہے کہ اس وردی کو پہن کے بندے کو روڈ پر ایک بندہ کسیٹ رہا ہے پھر یہ بیلڈنگ جو ہے پھلان کے آ رہا ہے اور پھر اس کو شیلٹر دیا جا رہا ہے وہ صاحب جو ابھی ہمیں اخلاقیہ سمجھا رہے سے باہر سے کنڈی لگا گئے گئے ہیں اور اس کو اندر سے کنڈی لگائی ہے جو اے ایس ای آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ادھر آئے ہیں آپ کمپلین کروائیں بھائی آپ کو بتا نہیں رہا کہ ایک شخص نے میرے سامنے وردی میں ایک عام شہری کو مارا ہے ون فائی پہ کھڑے ون فائی پہ کھڑی ہے کال کس پہ کھڑے آفتاب صاحب آئیں میرا گیرے باندھ پکڑیں میں آپ کے سب جو ہے آپ کے شاہی جو ربائیات ہیں ان کو پورا نہیں اتر رہا آپ سے میں ٹھیک تری کیسے شاہید بات نہیں کر رہا آئیں ذرا مجھ سے ملیں میں دیکھوں آپ کتنے کے پھنے کھائیں آپ لوگوں کو گسیڑ کے جو ہے بندنی کے اندر لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اب اندر صاحب موجود ہے ہم باہر موجود ہیں اور یہاں پہ جتنے اہلکار جو ٹرافک وارڈن کے موجود ہیں جو وردی میں ہیں کسی ایک بھی شخص کی انٹینشن یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے لڑکے نے زیادتی کیا تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر اس کے ساتھ زیادتی کیا تو آپ اس کی بھی آواز ملنے پریں ہر بندہ اس کو شلٹر کر رہا ہے ہر بندہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس بلڈنی کو پھلانکے آیا کہ چیف یہ جو ٹرافک آفیس جو ہے گجرہ والا اس کی سکیورٹی اس قدر ناکس ہے کہ باہر گارڈ بیٹھے میں ہیں محافظ لگے میں ہیں اور وہ شخص پھلانکے اندر آگئے اس سے پتا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پیچھے آنی پائیں گے ہم ساتھ بیٹھ کے اس آفیس اکے لے گئے آتے ہیں صرف وہ جب اس آفیس پیچھے سے تو اس لڑکے نے ہمارے بندے نے بھولایا کہ اس بائے کو روکو یہ نہیں روک رہا یہ مجھے ملعب وہ چلا وہی رہا تھا سٹیرنگ بھی اس کے پاس تھا اور مطلب بائک انٹر ٹول بھی اس کے پاس مارے پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ صرف یہاں سے ہمارے بندے کو اس نے ہیلپ کے لیے روکیا افتاب نے بندے کو کہ اس کو روکو یہ بائک نہیں روک رہا افتاب صاحب بدماج ہوں گا نہیں نہیں وہ اس کے وہ ڈیوٹی پر کھڑا ہو رہا افتاب صاحب نے اس سے جب وہ روکا گیا روکے اس نے جو وائلیٹر تھا پہلے اس نے آپ کے ساتھ باتیں مجھے کیا اور ہمارے بندے کو بھی گلا پکڑا تین لوگوں ہوں گے ایک کو تارہا ہوگا اب آپ سر یہ ہمارا اب اس بندے کو لے کے تو آنا صرف بائے کی اوپر میں صرف کہہ رہا ہے اس کو آپ سے میں نے ریکائس کیا میں نے میں نے کیلے جاتا ہوں اور کیمرا جاتا ہے چلو چلو سٹیو صرف میٹنگ کے اوپر ہیں آپ بھی وہ دفتر انہوں نے آنا ہے بیار وہ بار صاحبہ بڑی نائس عورت ہے اس لیے میں نے کہا نہیں سر کوئی نائی جاتا تھا سیٹیو صاحب کی طرف سے نہ ہم لوگ صرف ایک سپن میں ایک مائک اور ایک کیمرا لیکے اندر جاتا ہوں آمیر ساتھ آجائیں ہم نے صرف دو منٹ یہی اس سے بات کرنی ہے تاکہ اس کا موقف آجائیں اور ہم چلے جائیں گے میں آپ سے حلف دے رہا ہوں سر آپ تھوڑی دیرے بیٹ کر لیں وہ اندر ہی ہے وہ کہیں نہیں جائے گا سیٹیو صاحب آتے ہیں ہمارے میں بتا رہوں کہ ہمیں در ایک اور ریڈ پر ہیں وہ سر سیٹیو صاحب سیٹیو صاحب کے لئے یہی حقام ہے کہ جنہی میڈیا ٹاگ ہے اس سے ابھی اس پر بات کی ہے سر اب اس کا غلط موقف چلے جائے گا ایک لگے گا کہ بند سائیڈٹ چلے گا اس کو کہ صرف یہ بتا دے اس کے ساتھ یادتی مجھے پتا ہے کہ نشان عظمی ہے اس کے کہیں گے اس کو کیا وجہ بنی بس تاکہ موقف کلیر ہو جائے بسیقلی جب آپ نے سر یہ سینز کور کیا ہے اس ٹائم تک سر وہ جو بندہ تھا وہ ریکٹ کر چکا ہوا تھا اور ہم لوگ اس کو پکڑ کے لائے تھے ہمارے بندے نے ہیلپ کے لئے کال کیا کہ یہ بندہ بائک نہیں روک رہا جی صرف آپ کی بائک بات کریں اس نے ہیلپ کرتے وہ بائک روک ہی ہے اب جس بندے کو اگر آپ اس کو پولیس دوسرا مقابلہ سمجھیں کہ کوئی بندہ نہیں روک رہا اس کو روکنے کے لئے کیونکہ نا کچھ سر ایسا آپ کو بتا ہے کہ پہلے شیف گوارڈنس کو پسٹل بھی ہوتا تھا جی ہوتا تھا آپ کو بتا ہے کہ ٹیمپرمینت سیسی لئے سر سر میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ نے کور کرنا شروع کیا تب تک سر سارے چیزیں ہو چکی ہوئی تھیں میں ابھی اندر جا کے دیکھا کہ تمام لوگ میرے خلاف سے بجائے کہ اس کے کہ ہم ایک نشاندی کرنے ہیں اور نے کہا جی انہوں پھڑو انہوں جان نہیں دینا فلانا آپ اس کو اس کے خلاف کاروی کریں کہ یہ آپ کی وردی کی عزت ہے سر آپ بلکل بجائے وردی میں بندہ ایک بندے کو گسیٹ کے لے کے آرہے دیکھیں میں آپ کو باب دوں اس بندے نے اگر آپ کو گالی بھی نکالی ہے اور چلیں جی ہم بہت زیادہ آپ کو مارجن دیتے ہوئے کہ اس بندے نے ہی آپ کا گرے بان بھی پکڑا ہوگا لڑا بھی ہوگا لیکن آپ بردی میں ہیں سر سارا سین باد میں ہوگا ہے پہلا سین ہے کہ وہ بائک روک نہیں رہا جہاں پہ باہر کچھ ستر بندے تھے انہوں نے کہا ٹکرے بھی ماریاں اور گالیاں نکال سر وہ سارا سین سر باد میں کریئٹ ہوا ہوگا جب اس نے بائک روکی اس کو زبردسی رکھا گیا ہے مجھے صرف ایک منٹ لے دیں کیونکہ میں نے پھر آگے نکلنا ہے میں ایک اور ریٹ کو میں صرف یہ بات کی ہے اس کا موقع آپ کو دی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے سیٹیو صاحب وہ نہیں کرے گا بات سر آپ سے میں کروا دے تو آپ وہ نہیں کرے گا میں فون بات کر لے تو میں فون بات میں میں چل جاؤں گا صرف ایک کال کر دیں اگر نہیں ہے تو میرے نمبر سے کر نہیں نہیں صرف اپنے نمبر سے آج ایسا افتاب صاحب اسلام علیکم سر ایک منٹ سر حلو افتاب سر ایک منٹ اسلام علیکم افتاب جمعہ صاحب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں نہیں صرف علیکم اسلام افتاب صاحب خیریہ سے ہیں آپ واضح آرہی آپ کو جی صرف آرہی ہے صرف افتاب صاحب پہلے سب سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ بیلڈنگ کھلانکے کیوں آئے اور اندر چھپ کے کیوں بیٹھے ہوئے سر میں اس وقت تھانے میں ہوں تھانے میں کار بھی کر رہا ہوں افتاب صاحب افتاب صاحب آپ یہ اندر کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے سر میں اس وقت تھانے میں بیٹھا ہوں اس تغاثہ لکھ رہا ہوں ایک میں روک ہے سر ایک یہ آپ فون پکڑیں یہ یادو وہ بندہ نہیں ہے یہاں پہ وہ بندہ اندر چھپ کے بیٹھا رہا در کے بیٹھا رہا اور ہم بائٹ تھے کہ ہم نے اس کو مل کے جانا ہے ہم انہوں نے کہا سی ٹیو صاحب آتے ہیں آپ کو ملاقات کروایا تھے میں نے کہا آپ مجھے اس سے فون پہ بات کراتے ہیں اگر وہ اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی خوف ہے میڈیا سے اب وہ اندر سے فرار ہو چکا ہوا ہے اندر تقریباً تین سے چار لوگ تھے اس وقت اندر کوئی بندہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی یہ اندر سے کیسے بات ہوئے ہیں اندر بندہ کوئی موجود نہیں ہے لیکن یہ اندر سے بات ہوئے ہیں یادو پیچھے کی راستہ ہے سر یہ اوپر سے راستہ ہے اوپر سے راستہ ہے اوپر سے جاگے کہاں پہ اوپر سے واپس اسی دفتر میں دونوں دفتر کٹھے ہیں لیکن آزمین وہ بہرحال ہم یہ گیٹ پہ موجود تھے یہ ایک اور بڑی وجہ ہے یہ ایک سٹرانگ لوجک ہے کہ وہ بندہ واقعی غلط ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے وہاں سے فرار کر کے آیا فرار ہو کے یہاں آیا اور پھر یہاں سے ہمیں چکمہ دے کے دوبارہ فرار ہو گیا